مصطحب ہے کہ قنود سے پہلے تکبیر کہیں دوسری رکعت میں آپ نے قرآت کر دیا اب آپ رکو میں جانے سے پہلے آپ کو قنود پڑھنا مصطحب ہے تو قنود پڑھنے کے لئے ایک تکبیر پڑھیں ایک دفعہ پڑھیں اللہ اکبر پھر ہاتھوں کو اٹھا کر قنود پڑھیں تو یہ تکبیر قنود کے لئے مصطحب ہے قنود پڑھنے سے پہلے ایک تکبیر کہیں مصطحب ہے اور یہ بھی مصطحب ہے کہ قنود میں ہاتھوں کو چہرے کے مقابل لے آئیں چہرے کے سامنے جو آپ کا چہرہ اس کے مقابل آنا چاہیے تو آپ کی نظر اس وقت ہتھیلی پہ ہونا چاہیے اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو چہرے کے مقابل ہو اور آسمان کی طرف ہو یہ مصطحب ہے اور امگوٹھے کو چھوڑ کر باقی امگوٹھے کو ملا کر رکھیں چار چار امگوٹھے کو کھلا چھوڑ دیں قنود میں یہ مصطحب ہے اس طرح نہ رکھیں اس طرح رکھیں جو آج انگلیاں بنے گی ان کو ملا کے رکھیں ایک ایک ہمگوٹھے کو چھوڑ کے رکھیں مصطحاب ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں مصطحاب ہیں پھر ان سے سواب زیادہ ہو جاتا ہے انسان اگر توجہ کرے گی ان کے اوپر اور ہشہیلی پر نگاہ رکھنا بھی مصطحاب ہے قنود کے دوران ہماری نظر ہشہیلی پر ہو آسمان کی طرف نہ ہو عموماً آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ زیادہ اوپر نہ دیکھیں کہ قبلے سے ہم اس طرف جائیں پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا تو زیادہ موعتقد ہوتے ہیں تو زیادہ اوپر دیکھتے ہیں تو زیادہ آسمان کی طرف جو چہرہ قبلے سے پھر جائیں گا مصطحاب ہے پھر ایسا نہ کریں نگاہ ہتھیلی کی طرف ہو ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو اور آپ کی نظر ہتھیلی کی طرف ہو یہ مصطحاب ہے حضرت آیت اللہ سستانی کا فتوہ یہ ہے ہتھیلی اٹھانے کے سلسلے میں کہ بینا بر احتیاط واجب ہاتھوں کو بلند کیے بغیر قنوط صحیح نہیں ہے اب یہ کہ یا قنوط نہ پڑھیں تو کچھ بھی نہیں نماز صحیح ہے اگر قنوط پڑھنا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھانا ضروری ہے یہ حضرت آج اللہ سستانی کا فتوہ ہے یا قنوط نہ پڑھیں اگر پڑھنے ہاتھوں کو اٹھا کر قنوط پڑھیں حضرت آج اللہ مقارم کے نظر اٹھانا مستحب ہے نہ بھی اٹھائیں پرواہ نہیں ہے قنوط آپ اسے ہی پڑھیں بغیر ہاتھوں کو اٹھائیں قنوط پڑھ سکتے ہیں حضرت آج اللہ مقارم کے مطابق قنوط میں غیر عربی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا لیا غیر عربی میں اپنی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں قنوط کے دوران اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ غیر عربی میں دعا نہ کریں خصوصا واجب نمازوں میں یومیہ نمازوں میں غیر عربی میں دعا نہ کریں یہ احتیاط ہے احتیاط مستحبی نہ کریں اگر غیر عربی میں دعا کیا تو حضرت آج اللہ سلطانی نے فرمایا ہے قنوط ادا نہیں ہوگا دعا کی ہیں آپ نے نماز بھی آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ نے قنوط نہیں پڑھی ہے تو قنوط میں ہاتھوں کو اٹھا کر عربی میں دعا کرنا چاہیے ہیں تو لہٰذا وہی دعائیں جو آپ کو یاد ہیں قرآنی دعائیں ربنا آجنا ہے رب نغفلی ہے رب نغفلی اس طرح سے جو ہیں جتنی دعائیں ہیں اسی طرح باقی مفادی و جنان میں جو دعائیں کوئی بھی عربی میں دعا ہو خلص نہ ہو درست ہو درست سے آپ قنوط میں پڑھ سکتے ہیں باقی دعائیں نماز کے بات پڑھو کرتے ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ واجب نمازوں میں غیر عربی میں دعا نہ کریں باقی مستحب نمازوں میں جیسے نماز شعب جیسے باقی نواطل ہیں آپ ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی زبان میں یا کسی بھی زبان میں جو آپ کے لئے آسان ہو آپ قنوط پر سکتے ہیں جو بھی دعا ہے آپ خدا نمطال سے کر سکتے ہیں سوائے اس کے بدعا نہ ہو بدعا نہ کریں باقی کوئی بھی دعا آپ قنوط میں کر سکتے ہیں خدا نمطال سے اپنی زبان میں مسئلہ نماز شب میں شب کی نماز ویتیت میں شب کی نماز ویتیت میں